میں بالکل آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا جیش الادل کا آپ نام نے یا کوئی دوسرے تحریکوں کا کل جب ایران نے ہٹ کیا ہے اس نے بدایر کہا ہے کہ میں نے جیش الادل کے ایک ککانے کو مارا ہے اس کے بندے کو مارا ہے لیکن تین سال کا ایک بچہ بھی مرا ہے دوسرے کی عمر چار ہے یہ ہواتین یہ تو کامن سنس ہے کسی کو اب یہ تصویریں دکھائیں آپ کو کلیر کہے گا کہ تین سال کا بچہ کسی تحریک کا نہیں ہے یہ کامن سنس ہے آج پاکستان نے بھی جو جوابی کاروائی کی ہے اس نے پھر ہمیں مارا ہے پاکستان میں اس نے جو بھیدائل پینکا ہے اس میں پھر ایک تین ماہ کا بچہ ہے دوسرا اس سے بڑا ہے ایک دو سال کا ہے ان کی لاشیں اب دیکھیں ہم بچوں کو جب بانتے ہیں نا ایک ہاتھون ہے جو اس گھر کی ہے بداہر اس مرد کو اگر وہ مرد تو ہر وقت وہ گھنٹے رہتے ہیں نا بازاروں میں ہوتا ہے مرد کو انہیں پکڑنا ہے تو ان سے کوئی یہاں پہ ہوں اس کاری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نہ پکڑیں لیکن عورتوں اور ان بچوں کو مارنا یہ کھلی دیشت گردی ہے اچھا یہ سن حیران ہے دونوں ملکوں کی جنگ ہے آرمی والے بارڈر میں میں خود بارڈر ہے کہا ہوں وہاں ایک ساتھ دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ابھی بھی پی رہے ہوں گے کہ ایران نے بدلہ لے دیا با خدا ہم دل میں رو رہے ہیں خدا کی قسم آج ہوئے خونٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تھا سارے ویڈیو پول کے ایران کو بدلہ دے دیا ایران کو بدلہ دے دیا اتنا غصہ آیا ہے نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں ایران نے کس کو بدلہ دے دیا آپ نے ان کو مارا وہاں بھی بلوچ مرے جہاں بھی ہاں اگر یہ جنگ اسلام آباد اور تہران کے درمیان ہوتی یہاں ایک دوسرے کے اوپر میزہ لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دو ملکوں کی جنگ ہے لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹ بلوچوں کو ہٹ کر رہے ہیں وہ بھی اور یہ بھی مبارک بادیاں دی جاتی ہیں تو ہم یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنے پر آپ نے کون سا تیر مار لیا کیا آپ بچوں کے مارنے پر جو اینا جشن منائیں گے کیا یہ وار کرائمز نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے دونوں اطراب میں بلوچ مر رہے ہیں دونوں اطراب میں بلوچ معصوم جو عورتیں ہیں بچے ہیں وہ پرائم تارگٹس ہیں اس اسٹیٹ کی اگر آپ جانتے ہیں کہ دوسرے طرف بھی دہشت گرد ہے اور اس طرف بھی دہشت گرد ہے تو پکڑے نہ ہونے عورتوں اور بچوں پر کیوں آپ لوگ عملہ کرتے ہیں ہم نے اسٹار سے کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اپنے وائلنس کو سیکیورٹی کے جسٹیپائیبل کر کے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں سیویلینز کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے نام پر صرف سیلیبریشن کیے ان کو میں کہتی ہوں کہ آج ہم لوگ خون کے آنسوں رو رہے ہیں آج ہم رو رہے ہیں کیونکہ آج ہم بیان بیٹھے ہیں بلوچ نسل کشی کے خلاف لاکھوں لوگ بلوچستان میں نکلے ہیں لاکھوں لوگوں کا نکلنا آپ کو نظر نہیں آتا ہے اس کے بعد بھی آپ کی ریاست کیا کرتے ہیں اس کی جواب میں ہمارے معصوم بچوں کو مارتے ہیں اور ان لوگوں کو مارتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے علماء کانسل کی چیئرمن نے دو دن پہلے تائر اشتفین ہے اس سامنے والی کیمپ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے کہا کہ یہ جو اس سامنے والی کیمپ میں لوگ بیٹھے ہیں دو سو ہفتے یا دو سو سال یہاں پر بیٹھے رہے ہیں میں نے وزیراعظم پاکستان انبارو لقاکٹ سے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ریاعت برتنی نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست کے خلاف پرپوگنڈا کر رہے ہیں تو کیا سمجھ دیئے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کی میوچل کنسن سے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کو انصاف مل پائے گا یہاں اسلامباد میں بیٹھ کر یہ جس موٹے بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ درنک تھا ایک انٹریو کے دوران آپ اس کو آلم انٹریو کے دوران اس نے شراب پیا تھا اس کی ایک اور ویڈیو سے پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی گاڑی میں اسے پولیس والے ہوتا رہے شراب کے نشے میں اتنا دوتھ ہیں یہ داڑھیوں کے ساتھ کہ اسے پولیس والے پکڑ رہے ہیں اور یہ گر رہا ہے نیچے اتنا شراب پیا ہوا تھا اور بتا بھی رہا ہے کہ کچھ زیادہ آدم نے پیا ہے یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بات کریں میرے کار میں جیسے دو ٹکے کے لوگوں کے تو ہم سوالوں کے جواب بھی نہ دیں ان کی آپ بات بھی نہ کریں ان کی اوقات کیا ہے انہوں نے کہا کہ جمال ریسانی کیمپ کا جو ایشو ہے وہ جنون ہے میں نے وزیراعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو جلدل جل آئی لائن کریں ہم میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ بلوچستان ایک جنگ زیادہ ایریا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک پورا من تحریک پیچھے بیٹھے ہوئے عورتیں بچے کیا مانگ رہے ہیں انسانس مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کو مانگ رہے ہیں کہ جاؤں اپنے اسلامباد کے آئے کورٹس میں اس کو پیش کرو اور اس کے وقابلے میں وہ کیمپ لگایا گیا ہے جس کو آگر آپ کی کہنے کے مطابق جس کو وزیراعظم کی تائید آسے نے اور وزیراعظم کے نام پر پریس کانفرنسس کی جاری ہے یہی وہ دستور رہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں دو دستور ہے ایک وہ دستور ہے جو 1948 میں بنایا گیا ہے جس کے تحت بلوچوں کی صرف نسل کشی کی جائی گی